موسیقی 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 نزاکر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ پولٹیکل انیلسٹ موجود ہیں نومان رزیوی صاحب آپ کا شکریہ پی ٹی آئی سے میں جوائن کیا ہے سلیم سچوانی صاحب نے سچوانی صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی ٹائم دیا نزاکر صاحب حکومت آپ ہیں موٹر ویس کا سنگی بنیاد آپ نے رکھا پرت پاک استقبال کیا آپ لوگوں نے وزیر آدم شہباز شریف صاحب لیکن پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے نور عالم خان کی چیخ و پکار آج آپ نے غالباً سن ہی ہوگی وہ گرج برس رہے تھے اور انہوں نے اندیا دے دیا کہ ہم جا رہے ہیں یہ ایک تو یہ دوسرا یہ اختر مہنگل اور جی یو اے دیگر آپ کی جو اتحادی ہیں ارکوڈک کے معاملات پر انہوں نے بھی کہا کہ یہ بل آپ نے ہمیں ہماری تحفظات دور نہیں کیے اختر مہنگل نے بھی کہا کہ ہم جانے والے ہیں سر دیکھیں ایک تو آج میں ادرابد کراچی موٹروے کا جو سنگی بنیاد رکھ گیا میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ انفورچنیٹلی جس طرح دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جن جس کی کونسٹر بننے کی کیپیسٹی نہیں تھی اور وہ اس سے ہمارے جتنے پروجیکٹ تھے میرے خیال میں پاکستان کے اندر کوئی ایک سنگل پروجیکٹ انفورچنیٹلی امران خان صاحب پاکستان کے اندر نہیں کر سکے ہم بلخصو جو سی پیک کے ریلیٹڈ پروگرام تھے ہم سارے منصوبے تھے وہ سارے التواہ التواہ کا شکار ہوئے اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سکھر ایدراباد موٹروے بھی اسی کا ایک اسی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہے آج پروجیکٹ پاکستان شاباز شریف صاحب نے پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کی ریکویسٹ پہ انہوں نے سنگے بنیاد رکھا اور انشاءاللہ جب ایدراباد کراچی موٹروے کمپلیٹ ہوگا تو جو چار گھنٹے کا سفر تھا انشاءاللہ میرے خیال میں ایک گھنٹہ پچیس منٹ تک انشاءالل بسے پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک سولت میں اثر آ رہی ہے یہ سب کے لیے خوش آئندہ بات ہے جہاں تک آپ نے نور عالم صاحب کی باقی ساری بات اسے میں اگری کرتا ہوں نور عالم صاحب کا جتنا کرٹیسزم تھا وہ ان کا اچھا کرٹیسزم تھا کہ سارے ایشیو ریزولف ہونا چاہیے لیکن آرٹیکل سکس کے اولے سے میں پرسنلی میری ابزرویشن یہ ہے کہ کسی بھی پولٹیکل کسی بھی شخص کے اوپر آرٹیکل سکس لگانا مناسب نہیں ہے چاہے بے شک عمر خان صاحب کے ہمارے پولٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اگر ہم لوگ جنرل پروزم شرف پہ آرٹیکل سکس نہیں لگا سکے ایوب خان اور جنرل زیاولاک اور یایا پہ اگر آرٹیکل سکس نہیں لگا سکے جنہوں نے پریکٹیکل آئین توڑا پاکستان کی عدالتوں نے جنرل پروزم شرف کے لیے کہا کہ اس کے اوپر آرٹیکل سکس اکسسائز کرے لیکن ہماری عدالتوں میں ہماری جوڈیشری میں بالخصص اس وقت کی جو جوڈیشری تھی اس میں اتنی حمد طاقت نہیں تھی کہ ایک جنرل کو اپنے سامنے کھڑا کر سکے تو آپ نے بھی تو گوڈ آفوانہ دیا تھا نا ساہر آپ آرٹیکل تعلیم انہوں نے اس کی طرف بھی آ رہا ہوں بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں نواب اکبر بگٹی میں کے کیس میں جنرل پروزم شرف سا ایک مرتبہ بھی اپیر نہیں ہوئے اور ان کو باعزت کر کے بیری کر کے یہاں سے ملک سے باہر بھیجا گیا یہ بھی پاکستان کی عدالتوں نے اس ملک کے اندر کیا لیکن عمران خان صاحب کے جو جرائم ہیں جو ان کے جو جو سارے ایکٹیویٹیز رہی ہیں جو بھی ان کی سپیٹ سپیچیز ہیں چاہے مالی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے جوڈیشری کے لیے ہے سیول بیروکریسی کے لیے ہے پاکستان کی پولیٹیشن کے لیے ہے انٹرنیشنل ریلیشن کو بریک کرنے کے لیے جو عمران خان نے میرے خیال میں انٹرنیشنل آلہ کار بنے عمران خان صاحب اس کے اوپر بات تو ہونی چاہیے لیکن آرٹیکل سکس کا مطالبہ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میں سمیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی عدالتیں ٹرائل کریں لیکن ڈائریکٹ آرٹیکل سے غداری کا کیونکہ ہم اس چیز سے وکٹمائز ہوئے ہیں ماضی کے اندر ہمیں اس چیز کا احساس ہے جہاں تک آپ نے گارڈ آف آنر کی بات کی میرے بھائی دیکھو آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں گارڈ آف آنر سیویلنگ گورنمنٹ کا یہ ڈومین نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریڈ کاوٹپیٹ اور گارڈ آف آنر جو ہے وہ کون دیتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے جو جن لوگوں نے ان کو دیا ان کو پتہ ہونا چاہیے اور جن جن لوگوں جس کو دیا آپ تو کاریوائی کرتے تھا سر ہمارے سنویے میں ہمارے چیف جسٹس اس وقت جو چیف جسٹس پاکستان تھے ایک دفعہ جنرل پرون شرف کو کوٹ میں اپئر کروانے کے لیے وہ وہ نہیں کروا سکے اس کو وہ اس نے کہا میں اپئر ہوئے ہوتا ہی نہیں ہوں اب طاقت کے آگے تو کوئی نہیں بول سکتا سیاسی جماعتوں میں سیاسی جماعتوں میں کوئی کوئی سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی فورس تو نہیں ہوتی یہ تو جوڈیشری کا کام تھا کہ اس کو ادار بھائی پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے آپ کانور سازی کر رہے ہیں کہ اس وقت کی پارلیمنٹ کی کیا پوزیشن تھی ہماری جوڈیشری ہماری جوڈیشری کا ماضی جس طرح کا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری جوڈیشری میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ماضی کے فیصلے آپ کے سامنے شہید دلفکار علی بھٹو کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے آصیف علی زرداری صاحب کو تھاڑھے گیارہ سال جیل میں رکھنے کا فیصلہ فیصلے آپ کے سامنے پاکستان کی عدالتوں کے اندر میرے خیال میں آپ کے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے خیال بیس سال کے بعد بعض مقدمات ایسے ہیں جن کا نمبر آتا ہے جب وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے ہمارا جوڈیشری کا تو سسٹم اسی طرح ہی ہے نا ہمیں تو میں میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آرٹیکل سکس جو ہے وہ بالکل ایکسرسائز ہونا چاہیے لیکن کسی پولیٹیشن کے اوپر کیوں میں عمران خان کے اوپر آرٹیکل سکس کی مخالفت کرتا ہوں اس لیے کہ اگر جنرل پروند شرف کے اوپر آرٹیکل کے ایکسرسائز نہیں ہوا جن جن لوگوں نے دیکھے سب سے پہلے جس کو جوڈیشری نے جس کے نوٹس جاری کیے جنرل پروند شرف کو کہ وہ آئے عدالتوں کے اندر کھڑا ہو ہم ساتھ ان کے ساتھ دینے والے جتنے لوگ تھے ہم چاہے وہ پولیٹکس کے اندر ہیں چاہے وہ ملٹی اسٹیبلشمنٹ چاہے سیول بیروکریسی میں سب کے اوپر آرٹیکل سکس لگے ہم پھر اس کے بعد کسی سیاستدان کے اوپر اگر آرٹیکل سکس لگتا ہے آگیا پھر میں اس کو ایڈمنٹ کروں گا ایڈر وائز میں نہیں ایڈمنٹ چاہیے سلیم صلی اللہ سب آپ نے کہا تھا کہ جب توشہ خانہ کے معاملات چلے تو آپ نے کہا تھا کہ حساب ہونا چاہیے آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ معاملہ اٹھایا گیا دو ہزار تیرہ سے لے کے تمام سیاستدان بیروکریٹس ججز اور سابقہ آرمی افسران کے جتنے بھی تائفتے ان کی ڈیٹیل مانگائی گئی ہے اور ان پر کاروائی اور تمام چیزیں اب ہوں گی اب آپ ٹھیک حکومت صحیح جا رہی ہے یہ آپ کی خواہش سب جمع کروائیں گے پکول ان کے جب کوانین بنائیں گے اس طرح آگا تو ہم اپ ٹی شیٹ کریں گے کہ انہوں نے اچھا قانون بنائیں مگر ان سے امید نہیں ہے بھلائی کی یہ کراچی ادراباد موٹروے کو ترقی کا جو بتا رہے ہیں سے پہلے بھی تو کراچی ادراباد موٹروے بنا تھا وہ موٹروے کیا ہوا وہ موٹروے خراب ہو گیا انہوں نے سوپر آئیوے کو موٹروے کے شکل دے کے انہوں نے موٹروے کے بجٹ کھا گئے موٹروے کو تو انہوں نے کمائی کے ذرائع بنا ہوئے ہم خراب روپے کے موٹروے بنا دی ہیں اور خراب روپے بہروں نے موٹر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں نہیں یہ بھی ایک اسکینڈل بھی تو ہے مٹیاری موٹروے کا مٹیاری موٹروے کا اسکینڈل ہے آپ کو پاتا ہے جنہوں نے محسین مقدوم ہم جنہوں نے اس اسکینڈل کو انکشاف کیا ہے جنہوں نے اس اسکینڈل کو عوام کے سامنے اللہ ان کو ہی اوپر جھوٹے مقدمات بنا کے جیل میں ڈال دے گیا یہ تو ہے ہماری حکومت ہم سلاف زدگان کے لئے ابھی تک کچھ نہیں ہوا سلاف زدگان کے جو ٹیمپ وغیرہ وہ ٹینٹوں میں اور وریروں کے ہوتاکوں میں پڑھے ہوئے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ابھی تک سلاف زدگان بچارے پرسان حال نہیں ایک گھر تک ان کو بنا کے نہیں دیا اور بات کرتے ہیں کہ قوم کی ترقی کی ہے یہ قوم کو کیا ترقی کروائیں گے زراد کی اب سب سے ہم ایک ضرعی ملک ہیں ہمارے پاس پانی کی کمی رہتی ہے دس جہموں پر خان صاحب نے تعمیر شروع کی اس کی ان کو بتا ہے کہ ان کو کریڈٹ نہیں ملنا جا کے اگلی حکومت میں یہ مکمل ہونا مگر اس کے باوجود میں انہوں نے حمد کی اور ملک کی ترقی کے لئے اس کو شروع کیا جس سے بیلی بھی بنے گی پانی سے بنے گی تو ہمارے پیٹرول کے جو ڈیزر فنڈ جو آپ رشانی کا شکاہ لیں تو اس پر بھی بہتری آئے گی پیٹرول بھی سستہ ہونے جا رہا ہے پیٹرول انٹرنیشن مارکن میں مزید سستہ ہو چکا ہے سیمٹی تھری ڈالر سے بھی کم پہ پہنچ چکا ہے پینتالیس پرسان خان صاحب میں دور کے مقابلے میں آج پیٹرول سستہ انٹرنیشن مارکن میں آپ لوگوں کا مارچ بھی پیٹ گیا اور یہ عوام کو ایک ٹکے کا ریلیف دینے کے بجائے انہوں نے ان فورٹی ایٹ کو ٹو 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 ٹی سکس پہ پہ پہنچایا ہوا ہے اور کوئی کوشتے والا نہیں ہے سب خاموش ہیں کہ سب کو حصے مل رہے ہیں کیوں چپے ہیں سب کی زبانیں کیوں بند ہیں عرشیر شیف صاحب قتل ہوگے ڈاکٹر رضوان صاحب قتل ہوگے مقصود چبرانزی صاحب قتل ہوگے پتہ نہیں کترے زوران میں قتل ہوگے یہ کوئی پرسانی حال نہیں کوشتے والا نہیں حکومت ہے یہ انسانوں کی حکومت ہے یہ کاتلوں کی حکومت ہے آگے آپ کا پوائنٹ رضوانی صاحب دونوں کا موقف آپ نے سنا اب میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کیا تجزیہ دیں گے بات یہ کہ مینے نہیں سنا جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے پاندرہ سولہ سال بیس سال پیس پارٹی لگتار حکومت میں لے کے بیٹے میں ہیڈراباد سکر مڑروے وہ بھی افتتاح کر رہے ہیں شروع نہیں ہوگی اب یہ پاندرہ سال بعد افتتاح ہو رہا ہے اب یہ شروع کریں گے بعد یہ کہ دیکھیں اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی کوئی موقع ملا سر اس سے بھی تو بجٹ گیپ ہوگی یہ تو ایک روٹین سی بات ہے پیس پارٹی کا طریقہ کار ہے طریقہ واردات ہے طریقہ واردات زبدت ہے لیسے آپ نے کہا کہ مشرف کو گارڈ آف آنر دیا آپ نے ہم نے یہ کیا وہ کیا بعد یہ کہ دیکھیں جب سامنے والا طاقت میں ہوتا ہے تو پیس پارٹی اس کے ساتھ ملا لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے معاملات معاملات ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں موجود آپ پیپرس پارٹی کر رہے ہیں پرانی پیپرس پارٹی اور آج کی پیپرس پارٹی میں پرانی پیپرس پارٹی میں اور آپ کی تحریک اتصاف میں ایک فرد ہوں بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے بھی اپنی بات کری انہوں نے بھی اپنی بات کی ان کا طریقہ بات طرف بہت زبرد ہے بات یہ کہ مشرف کو سپورٹ کیا اور مشرف کو ہٹا دیا جو طاقت میں تو مل جاؤ تحریک انصاف سے بھی اگر آج تحریک انصاف کے معاملات درست ہو جائیں اور ان کو کمیٹمنٹ ہو جائے سرکاری کچھ حلقوں سے کہ سین کی حکومت تمہیں ملے گا یہ طریقہ انصاف کے ساتھ بھی مل جائیں گے کوئی ایشو نہیں ہے جس طرح قاتل ایک ہو گئی تھی یہ ایشو نہیں ہے یہ الزامات ہی لگ رہے ہیں تو یہ پاکستان کی بہتری کے لئے یہ تمام اقدام کرتے ہیں جب ہم پاکستان پیپس پارٹی سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں ملک کی بہتری کے لئے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دیکھیں اب میں آپ کو ذبرا سے باتا ہوں کیونکہ کراچی کے حوالے سے میں آپ کو بتا ہوں کہ انہوں نے کتنے ضلع بنائے انجٹ کیا کہ شاید کہ میئر ان کا آجا ہے کیونکہ کراچی کے لئے کیونکہ کراچی کے لئے کیونکہ کراچی کو کہنے لگے کہ ہمارا میار ہو گا لیکن جب دیکھا کہ بات نہیں بنی تو پھر امکیم کے لئے بیٹھ گئے لوگ کہتے تو ہیں کہ امکیم نے پیس پارٹی سے ملا گیا میں کہتا ہوں بھائی پیس پارٹی کی مشبوری بن گئی بھائی آپ نے ان کو سب کچھ کہا ملکہ ان سے آپ ان کو خدار دہشتگرد پتا نہیں کیا کہا اور یہ آپ سے نہیں تیس سالوں سے یہ سلسل چل رہا ہے اور پھر آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے امکیم بھی تو بیٹھ جاتی ہے یہ تو دونوں طرف دوسری ہے وہ تو آپ اس کی طرف بات ہی نہیں کرتا اس کی طرف میڈے بات ہی نہیں کرتا بات یہ بات تو پاکستان پیس پارٹی پاکستان پیس پارٹی تو فاکی پارٹی بات یہ کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جن کو آپ دہشتگرد سب کچھ کہتے ہیں کراچی شہر میں کراچی والوں کے لئے بلکہ سن کے شہری لوگوں کے لئے پیس پارٹی سے ملنا مایوب سمجھا جاتا ہے یہ بات تو ہوتا ہے پیس پارٹی والے کراچی والوں کو بوٹ نہیں دیتے ان کا مزاج ہی نہیں ہے وجہ یہ کہ کارکردگی نہیں نا پیس پارٹ بات یہ ہے کہ آج امکیم لوگ کہتو رہے ہیں کہ آپ نے جیسا بھی آپ نے خود کہا کہ امکیم بھی تو مل گئی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے نا اس جگہ بھی اس کو جانا پڑتا ہے اپنے اہلو آیال کے لئے گھر کے لئے مستقبل کے لئے جہاں وہ گزرنا بھی گزرنا بھی گزارا نہیں کرتا ایسی ہوتا نا جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کو وہاں وہاں جگہ بھی جانا پڑتا ہے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے اہلو آیال کے لئے کہ جہاں سے گزرنا بھی گزارا نہیں کرتا مجبوری ہے امکیم کی انفرائیس ٹرکچر کا حال برائے کوئی پرسانی حال نہیں شہر کی گلیوں میں روڈ نایا ہو تو وسیم اختر بھی رہے ہیں بی آر امکیم کے پاس تو اقتدار رہا ہے سٹی گورنمنٹ ان کے پاس رہی ہے تو اگر پیپس پارٹی کی ناکامی ہے تو امکیم کی بھی ناکامی ہے امکیم کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے میں امکیم کی بات کر رہا ہوں میں تو بھی بات کر رہا ہوں جیسے انوائنس بنانا شروع کی ہے وسیم اختر صاحب کوئی کار کر دے گی سب کے سامنے لیکن وسیم اختر سے پہلے بھی ایک کار کر دے گی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو وہ ڈیفنیشٹ کرنا چاہیے ہمیں انصاف کرنا چاہیے بعد یہ کہ دیکھیں آپ اور ہم جتنے بھی کراچی کے لوگ ہیں جو کراچی کے امن ترقی چاہتے ہیں تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو اصل لوگ ہیں شہر کے ان کو اختیارات دو اختیارات ہی نہیں دوگے آپ کھیشتے رہو گے کھیشتے رہو گے تو کیسے کام چلے گا تحریکن صاحب کی اب آپ نے بات کی پیس پارٹی تحریکن صاحب بعد یہ کہ دیکھیں جب عمران خان صاحب حکومت سے ان کو آئینی طور پر ہٹائے گیا مطلب کوئی شاکپون تو مارا نہیں کیا نہیں دیکن وہ ایک کلک پہ ہے لیکن آئینی طور پر ہے دیکھیں بعد یہ کہ نمبر آف گیم پولے تے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کرا کہ اسپورٹسمن حالکے ہیں وہ لیکن جب پچھ ہموار تھی تو شورٹ نہیں مار رہے جب نہ ہموار ہوگی پیچھ تو نکل نکل کے مار رہے ہیں تو بھائی آؤٹی ہوگی تو بے وقوفی آپ انقلاب میں دو باتیں ہیں دیکھیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لیڈر کے لئے پبلک نکلتی ہے بازی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پبلک کو موڈیویٹ کر کے نکالا جاتا ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ تھی کہ انہیں پبلک نکلیں انہیں نکالنا تھا ان کا جو بیانیا تھا وہ بہت سخت بیانیا تھا جس کی وجہ سے انہیں سخت بیانیا کیا تھا ریاست کے خلاف لیکن لاکھ ہم لوگ برائیاں کر لیں وہ کر لیں یہ کر لیں لیکن پاکستان کی عوام ریاست پہ پاکستان پہ بھروسہ تو کرتی ہے بلا آخر کوئی نو ٹنکی لگا لو پانچ سال کے لئے کبھی یہ آ جائیں گے کبھی وہ آ جائیں گے کبھی یہ آ جائیں گے وہ پانچ سال کی نو ٹنکی ہے ہسائیں گے بھی رولائیں گے بھی ایموشن سے بھی کلیں گے پھر چلے جائیں گے لیکن ایک ریاست ہے جس پہ پاکستانی عوام بھروسہ کر رہی ہے تو بعد یہ کہ جب وہ بات جو اگر آپ اس کے خلاف جاؤ گے تو پھر نقصان اڑاؤ گے کراچی شہر کے مطلب جیسے کہتے ہیں سب کچھ اگر ریاست نے ان کو بلوک کر دیا تو کراچی خاموش ہو گیا کراچی نے کوئی جذباتی انگ نہیں کھیلی میں ذکر کر رہا ہوں ملتاو حسین صاحب بعد یہ کہ کوئی جذباتی انگ نہیں ہوئی ریاست نے شڑک کال دے دی تو شڑک کال ہے ایسا ہی ہے نا لیکن یہ تو انہوں نے تو سامنے آگے کھڑے ہوئے ریاست کے یہ کتنی خطرناک بات ہے تو عوام اس وجہ سے جو Long March کامیاب نہیں ہو سکا گلی محلوں تک ہی محدود ہو گیا آپ کمپیر کر رہے ہیں پاکستان مرداباد کا نعرہ لگانے والے پاکستان زنداباد کے نعرہ والے بڑے شرم کی بات ہے یہ تو آپ انکیم کی ترجمہ نہیں کہا رہے ہیں ایسا ہی ہے آپ کہتے ہیں میں نیوٹرل تجھے لکھا میں آپ کو نہیں دیکھتا یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ آپ ایک پاکستان مرداباد کا نعرہ لگانے والے کیا اور پاکستان زنداباد کے نعرہ لگانے والے سے آپ کمپیر کر رہے ہیں کہ کہ پاکستان امرداباد کی نعرہ نا زادت صاحب کے بعد پاکستان مرداباد اور پاکستان زنداباد خان صاحب نے کیا کچھ کہہ دیا کہا ہم اور آپ کیا بول ہیں جو بھی کہے جو بھی کہے یہ اچھی بری بات ہے جو بھی کہے پاکستان کے بھی آگیا 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 آپ کا پہلے پاکستان ہے نزاکر صاحب ریکوڈک پہ جو منصوبہ ہے اس پر فورم انویسمنٹ بل کا اجلاس ہوا آپ نے بل پاس بھی منظور ہو گیا آپ کا جو اتحادی یہ وہ ناراض کیوں ہے اکتر مہنگل نے کہا کہ بلو چسان کے لوگ کہاں جائیں گے ہمیں بڑے شکوے تھے آپ لوگوں نے بلتو منظور کر لیا تو وجہ بتائیں گے کہ کیوں اتحادیوں کو تو اب آپ لے کے جا رہے تھے دوسرا میرے سوال صوبوں کی تشکیل کے لیے کمیٹی قائم کی ہے راجہ پرویز اشرف نے اور اس کے ہیڈ کر رہے ہیں خوششاہ صاحب آج راشد نہم سومروں نے بھی اس پر کنڈیم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی باقی جگہ صوبے بنا لو سندھ میں نہیں بنانے دیں گے تو یہ یہ الیکشن میں جیتنے کے لیے چورن لے آیا آپ لوگ صوبے کا یہ سمجھا جائے اچھا میں ایک چیز تو آپ کو بتا دوں ریزوی صاحب بات کر رہے تھے مجھے تو خیر مجھ سمیت کسی کو بھی ریزوی صاحب کی بات سمیں نہیں آئے کہ ریزوی صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے کبھی ایم کی ام کی ترجمانی کر رہے تھے کبھی کسی کی مہتو خیر چلو انہوں نے بڑا کرٹیسزم کیا لیکن یہ کون نہیں جانتا یہ کون نہیں جانتا کہ کراچی میں دو بائیس اگس دوہزار سولہ سے پہلے ایک دو تری تین الطاف حسین صاحب گنتے تھے اور پورا شہر بند ہو جاتا تھا آپ ٹی وی چینل والے اگر الطاف حسین صاحب رات دس بجے سے صبح چار بجے تھے گانے گاتے تھے تو آپ ایک منٹ کے لیے بھی ان کو کٹ نہیں کر سکتے تھے سارے چینل بند ہو جاتے تھے دیکھیں کراچی کے جو یہ بات کر رہے ہیں نا بھائی میرے پہلی بات ہے کہ کراچی میں جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں اس سے اس کی بہت بڑی تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سینیٹر کی ایک سیٹ کھالی ہوئی ہے اس میں وقار نے دی ساب کو سینیٹر بنایا وہ بھی کراچی میں اردو بولنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں مرسا واب اگر ایڈمیسٹریٹر لگیں تو لارکانہ سے آ کے مرسا واب ایڈمیسٹریٹر نہیں لگیں یا اسلامباد سے آ کے نہیں لگیں بہت سارے لوگ یہاں پہ سرف کر رہے ہیں اس وقت میں یہ اکثر دوست ہمارے بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں اس کے اوپر ایک پروڑیم رکھ لیا کریں اس وقت چیف سیکیٹری کون ہے اردو سپیکنگ ہے کراچی کا ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی کون اردو سپیکنگ سارے پاکستانی ہیں اس میں یہ نہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو کراچی والے نہیں مانتے پیپلز پارٹی والے کراچی والوں کو نہیں مانتے تو یہ سعید گنی کو کس نے ووڈ دیئے وہاں سے اسلامباد سے آ کے لوگوں نے دیئے مرتبہ بلوچ کے بیٹے کو کس نے دیئے وہ بھی تو کراچی والے نا ابھی عمران خان صاحب کو بہترین شکست ملیر تھے وہ کس نے ووڈ دیئے پیپلز پارٹی کوئی ووڈ ملتے ہیں میں آپ کو چیلنج کر کے کہا رہا ہوں کہ کراچی میں دوہزار اٹھارہ سے پہلے جو نامعلوم افراد الیکشن کرواتے تھے جو دہشتگرد تھے وہ اپنے بلو میں گئے تو معلوم افراد نے آ کے الیکشن کرایا کراچی کے اندر ان لوگوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کروایا جو کون سلط بننے کی جا پیسی نہیں میں بات کہ دونوں ہی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے ان دوسرے کے ساتھ چلے ہیں تو یہ بھی تو آپ تسلیم کریں کہ ہم نے دہشتگرد کہا تھا اگر 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 فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو میں ان کو چیلنج کر کے کہا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں میئر بھی لے آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی بن کے اوبرے گی دوسری بات میں آپ کو بتاؤ جس طرح ماضی کے اندر الیکشن ہوتے رہے وہ آپ کے بھی سامنے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں جہاں تک یہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں مانتا پیپلز پارٹی کو پیپلز پارٹی نے عمران خان کو دو جگوں سے شکست دیے پیپلز پارٹی نے ملیر سے بھی شکست دی پیپلز پارٹی نے ملتان سے بھی عمران خان کو شکست دی دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ تھا انتخابی نشان تیر کی بات ہو رہی تھی نا جہاں تک انہوں نے بات کی نا کہ مل جاتے ہیں میرے بھائی اگر ملتے نا تو زلفقر علی بھٹو شہید کو پھانسی نہ ہوتی اگر مل جاتے تو محترم بنظیر بھٹو شہید آج قبر میں نہیں ہوتی مل جاتے تو آج ہمارے ہزاروں کارکون پیپلز پارٹی کے آج جن کی قبروں پہ لکھا ہوا کہ ہاں میں بھٹو ہوں وہ قبروں میں نہیں ہوتے وہ اسی طرح ہوتے جو اسٹیبلشمنٹ کے گوڑے ہوتے ہیں نا تو وہ آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات بھی کرتے ہیں الٹے سیدھی بھکواس بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پاکستان کے اندر سیاست کرتے ہیں جب محترم بنظیر بھٹو شہید ہوئی تو پوری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کوئی ایسا سلوگن دے گی ایسا نعرہ لگائے گی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پوری دنیا میں میسیج دیا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی پارٹی ہے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ظلم ہوئے ملیش پرنیشمنٹ نے پیپلز پارٹی ہے سوٹے لے بلاول صاحب چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی فورم نیسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نائن صافیہ ختم نہیں ہوئی تو بللہ دیش بناتا ہے سندو دیش بھی بنے گا آگے بڑھتا ہوں عمران خند کی حکومت میں علی وزیر اور محسن داور گرستار ہوتے ہیں تو آپ کا چیرمن کہہ رہا تھا کہ محسن داور علی وزیر کے آپ لوگ پرڈکشن آرڈر جائی کریں تو اب آپ کو کیا ہو گیا کہ آج محسن داور پاپ پر پھیک کے آپ کے اسیملی میں جا رہا ہے کہ آپ کی کو چلتی نہیں ہے تو آپ وہ کس کو تڑیاں لگا رہے تھے اور آپ کس کے ساتھ ہیں آپ دیکھیں میری سن لنے اس کی میری ازن بتاتا ہوں آہ سابق آرمی چیف آہ باجوہ صاحب نے یہ ایڈمنڈ کیا ہے پوری دنیا کے سامنے صرف ہمارے سامنے نہیں کوئی بند کمرہ اجلاس میں نہیں ہم بلکہ انہوں نے سپیچ کی ہم اور ایڈمنڈ کیا کہ جنوری سے پہلے تمام ہمارا انفلینس تھا ہم اور ہم نے دوسرے لفظوں میں انہوں نے پوری قوم سے معافی مانگی ہے ہم کہ ہم ہم جو لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے تھے ہم یہ جو گوڑے تھے پی ٹی آئ باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا سکوت ہے دھاکہ کے ذمہ دار پولیٹیشن سے وہ تو چلو ایک بحث ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ بحث ہے میں میں پرٹیکلر آپ کے سوال دینی چاہیے میں پرٹیکلر آپ کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں دیکھیں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی زبان بولنے والے کے خلاف زیادتی نہیں ہونی چاہیے آپ میں اب بھی کہتا ہوں کہ جو ایمکی ایم کے لاپتہ لوگ ہیں ان کو کراچی کی عدالتوں میں آنا چاہیے اور ان کو سامنے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سامنے لے کے آنا چاہیے چاہے وہ کیوں وہ کتنا ہی بڑا جرم کیونی ہے ان کا کیونکہ ہم سیاسی کارکون ہیں ہم سیاسی کارکون ہیں ہم سیاسی کارکون ہیں ایک دوسرے کا ایک دوسرے سے نظریتی اختلافات ضرور کر سکتے ہیں ہم پیپلز پر میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر ماضی کی ہم کی غلطیوں سے ہم نے نہیں سیکھا تو پھر اس طرح کی نفرت جس طرح بلوچستان کے اندر ہمارے ش چکوش قائد ہیں ابھی ہمار رائٹ ڈے کے اوپر دیکھیں نا بلوچستان کے اندر کتنے پروگرام ہوئے آپ کے سامنے کسی نے پروگرام نہیں کیا کیونکہ ہمار رائٹ تھی وائلیشن ہوتی ہے بلوچستان کے اندر وہ آپ کو بھی پتا وہ ہم سب کو پتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے ارادہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپیشیٹ کرتی ہے کہ بھائی آپ آئندہ کسی پولیٹیکل پولیٹکس کا حصہ نہیں بنے پولیٹیکل پروسس کا حصہ نہیں بنے گی آپ کو اپیشیٹ کرتی ہے سلیم صاحب ریکروڈک کے معاملات پر آج جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بڑے ناراض دکھائی دی اکتر میگل نے بھی کہا کہ میڈیا نمائدوں کو ہم الگ ہو جائیں گے ان کے ناراضگیاں لیکن ایم کیم تو آگئی نا سیفر ایمان صاحب آگئے آپ کی اسٹیٹیجی اب کیا ہوگی پی ٹی آئی کی سب سے بڑا مسئلہ جو رہا ہے نا اس ملک کا جس نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے جس کے اوپر خان صاحب نے موقف لیا ہے جس کے اوپر خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں آنی دیوار چٹان کی طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہے کرپشن اس ملک کو تباہ و برباد کرنے والا ہے کرپشن سندھ گربت کی لکیر سے نیچے جاتا جا رہا ہے سندھ گربت کی لکیر سے اتنا نیچے چلا گیا کہ آج لوگ کپروں کے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں وہاں پر اور اور جو ہے نا یہ سلاب کے اندر میں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے سلاب میں تباہ تباہ کاریوں کے بعد ایک مکان تک گورنمنٹ اور سندھ ان کو بنا کے نہیں دیا گیا امداد جو بیرو نے موقع سے آی تھی وہ بھی گعب ہو گئی اور سندھ کی معیشت کو آپ دیکھیں آپ اسکی میٹ لے لیں تو سندھ کی معیشت جس طریقے سے پیچھے ہوئی ہے وہ خوشحالی کی طرف نہیں جا رہی ہے وہ تباہ نہیں جا رہی ہے وہ تباہ نہیں جا رہی ہے آج یہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کر رہے ہیں خارجہ پولیسی بنا ہوئے ہیں قطر کے اندر فٹبال میں دیکھ رہے ہیں بلاول صاحب اور یہاں پر سندھ کے لوگوں کے لیے ایک گھر ت کامیر کیا ہوگے سندھ کے فلاں علاقے میں ہم نے اتنے گھر کامیر سے دیئے اجازت ہو تو پوچھ لو سر ایک ریکویسٹ ہے جو مرشد نے جو مرشد نے اتنی بڑی کریپشن کیے عمران خان کی وائف نے اتنی بڑی کریپشن کیے گھڑیاں چوری کر کے بیچی ہیں پورا پنجاب لوٹ کے کھایا گوگی اور پیرنی نے وہ سارے پیسے دے دیں سندھ گورنمنٹ مسالات زدگورن میں دے دیں ہم ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گ جتنی گھڑیاں جتنی گھڑیاں Wat nie چاہتے ہیں آپ ناا بنے کا ابر۔ یہ منت شعورklich ہے اندازہ لہذا ہے افتحال أمسینست کہ جوڑی باگ یہ گھر چوڑی ہوئی ہے جوڑی باگ یہ گھر چوڑی ہوئی ہے اس وقت جو سب سے بڑا اس ملک کا مسئلہ ہے وہ تباہال میشت ملک کا مسئلہ ہے ملک تباہ ہو گیا 22 ارب کے چھے ارب پر آگیا ہے 45% پیٹرول جو ہے وہ سستہ ہونے کے بابا جوت عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں آپ کا آگیا پوائنٹ پہلے تو آفر بتائیں کہ فلڈ پروف گھر کھائیں جو آپ بنا رہے کے سندھ میں ابھی تک بھی بنایا آپ لوگوں دیکھیں فلڈ پروف گھر بن رہے ہیں کہاں بن رہے ہیں اس کا پرسے سے سن لے نا میری سن لے اس میں بہت سارے ڈسٹک کے اندر گھر انسٹال بھی ہوئے ہیں مجھے بتایا مجھے وہ ڈسٹک بتایا ابھی میں خیرپور میں تھا ابھی میں خیرپور میں تھا ایک انہوں نے مجھے ویزٹ کروایا ہے میرے خرم میں مجھے اگزیکٹ وہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنے گھر ہیں لیکن یہ بہت بڑی تعداد گھروں کی وہاں پہ بنی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں خیرپور ڈسٹک میں وہاں پہ پہنے گھر ملوں کے لئے تعداد ہے زاروں کی تعداد میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کسی کراچہ چمیر اس کی اگر اگر مجھے آپ کو کل واتس اپ کر دے وہ میں آپ کو میں آپ کو کل خیرپور کی محبیر پور خاص کی تصویریں مگوا کے میں سن لینا آرہا 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 خیرپور خاص کی ساری تصویریں آپ کو منگوا کے واتس اپ کر دے اچھا اچھا سون سین سنیں نا جب آپ ہم آج کل کسی سے کوئی ٹائم بھی پوچھ لے نا پی ٹی آئی کے دوست سے کہ ارہا آپ کو گڑی گڑی اپنی گڑی پر ٹائم بتا دے اچھا ان کو گڑی کا نام جب یہ سنتے ہیں نا وہ تل ملاتے ہیں اور اس مجھے کا نام لے تو ان کو گڑی رات آجاتی ہے اور مجھے کا نام لے مجھے تباہ آرہی ہے ایکونمی ایکونمی دیکھیں جو میں آپ کو بتاؤں نا تمام میں آپ کو باری کے لئے میں بار نہ کریں دیکھیں جو تیس نمبر انتیس نمبر کا سب کو ویٹ تھا ان کو جتنی اچھا لکود تھی نا عمران خان کی انتیس دسمبر کو جب جب آرمی چیف کی اپائنمنٹ ہوتی ہے عمران خان کے غبارے سے ایسا ایسے ہوا نکلی کہ جیسے اب میں آپ بتاؤں سارے انڈیگیٹیوز پازیٹیوز آئیں گے یہ یہ فیک اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے میں اس پہ آج ہوں میں اس پہ آج ہماری سوری ہے رزیف صاحب میں چاہوں گا اس پہ موقف دے دیں گھروں پر اور میں انہوں نے میری بات کا جواب دیا تھا میں انہوں تین باتیں گریم انہوں نے انہوں نے بتایا ہے کہ ذل بخار علی بھٹو کو فاسی ہوئی لیکن ذل بخار علی بھٹو کے وہ ان کو الفاظ یاد نہیں رہے تو اس نے کہا تھا کہ میں کراچی آلوں کو ساتھ دیتا تھا تو یہ فاسی گاڑ سے مجھے نکال کے لے جاتے پھر انہوں نے بات کری کہ بے نظیر بھٹو کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا بھائی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا آپ نے ایک ہفتے بعد ہزاروں لاکھوں لوگوں کی املاک جلا کے خواتین کی بے ارموتی کرنے کے بعد پھر آپ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا جوٹ موجود رکا ہے وہ جن کے کنٹروں میں شہر تھا وہ انہوں نے کہا فیر اینڈ فری الیکشن جی ایک دفعہ فیر اینڈ فری الیکشن ہوا تھا تو آپ کے لیٹر نے دو لگت کرنا پڑا اس ملک کو مغلدش بنایا یہ بھی بکوان سکتا ہے اگر کوئی سٹوپیڈ بات کرتا ہے چاہے آرمی چیف ہے سابق آرمی چیف ہے یا کوئی بھی کرتا ہے اس وقت ریجیم کس کا تھا آرمی کا ریجیم تھا نا اگر کسی کو شک ہے تو ہاں میں نے ڈاکہ ڈوبتے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا کتاب اٹھا کے پڑھ لے چھوٹا ہے آمود الرحمن کمیشے رپورٹ سامنے لے گا کہا کسی کو بتا ہے تو باجوا صاحب کی اس بات کا جواب بھی ہے چاہیے کہ میری سننے نا میری سننے نا میری سننے نا زلفکار علی بھٹو بھٹو بننے کی کوشش کرتے نا وہ زلفکار علی بھٹو کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں آج جو پاکستان کے اندر بھٹو نے کہا تھا کہ میں زیاؤلک کی موچوں کے تسمیں بناوں گا لیکن زیاؤلک کے سامنے جھکوں گا بھٹو نے اپنی جان قربان کر دی بھٹو نے جا کے آر ایف الوی کے طرح جا کے پاؤں نہیں پکڑے بھٹو نے جا کے یہ باجوا کی تعریفیں نہیں کرتا تھا بھٹو کہ باجوا سے بڑا ڈیموکریٹ جنرل کوئی نہیں ہے بھٹو نے جوتی کے نوک پہ رکھا جنرل زیاؤلک کو اور اپنی جان ایف الان کربان کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھے چھے آپ کپلیٹ کریں صاحب کپلیٹ کریں آج جی بعد یہ ہے کہ آپ ایف الان کو دینا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں دیا خاموش ہے ہمارے یہ یہ ہے اس گوڑے کا مجھے اپنے گھروں کو موجود نہیں ہے وہ خواتین جو غائب ہوئی ہے اس کا جواب ہے ہمارے ہیں کہ خالصان کی تاریخیں بھی اس کی لسٹیں بھی بھی باتیں بھی لیکن اس ساری باتیں آپ مقصود لوگوں گھر دیتے ہیں تو بات کرو تو یہ لسانیت بہت رہت رہت ہے اب انہوں نے گنانہ چکل کر دیئے کہ اردو بولنے والا کون ہے اور سندی بولنے والا کون ہے اپنے پارٹی کے بات کرتے ہیں لنے میں کارچ میں مرضی دیتے ہیں کہ میں پوچھ لیدا ہوں جو داشتگردی ہوتی دیکھا ہوں چاہیئے دیکھے یہ کہ آپ داشتگردی کو پیمانہ کیا رہ گیا پاکستان کے لندر سایڈی بیلی سایڈی دون پر ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا اور نامعلوم لوگ ہوتے تھے لیکن اگر سنناٹا بھی ہو گیا یہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ چھڑی کی جاد ہوئی؟ کوئی نہ کوئی سٹوریز ہوئے اس کے بعد میں کیسے ختم ہو گیا؟ سنر اگر سنناٹا نہیں ہوا تھا یہ ایک دم سنناٹا نہیں ہوا تھا ہم شہر میں رہتے ہیں اگر سنناٹا نہیں ہوا تھا جب چھاپے پرے لوگوں کو گرفتار اس کے بعد میں جانتے ہیں تحریک انصاف سے شہر شہر کو اتنی شکایت ہے اتنی شکایت ہے کہ جس کی کوئی انتیانی ہے شکر ہے یہ دونوں آپس میں جوڑے ہیں میں نہیں سلیئے میں آپ کی بتا آپ کو بھرپور انداز میں سکتے ہیں میں آپ پاکستان کے بات کر رہے ہیں جتنا کام تحریک انصاف نہیں ہے کسی اور ہی نہیں ہے آپ مجھے بتا دے مکم نے کیا کیا آپ نے میرے ساتھ علاقے میں میں آپ کو دیکھاتا ہوں موہترام 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 آپ پی ٹی کے رہے ہیں میں آپ کو ہمارے ساتھ علاقوں میں آپ کو دلدی کر رہے ہیں آپ کو درجلوں پاکستان کے لئے جہاں بھی بنی ہے جہاں سرکر بھی بھی سیغا چٹہ ہوا ہے ازران خان صاحب کی ملت ہے ازران خان صاحب کی ملت ہے ساتھ انداز میں آتھ وہ ساتھ لیکھوں کی بھی کیان ہونے کیونکہ وہ بہت کے وزیر آسم ساتھ لائے ساتھ لائے ساتھ لائے ساتھ لائے جوتوں کی بڑی گونج ہیں سوشل میڈیا پر پہلے ہم نے دیکھا مریب نواز صاحب کے ایکسپنسیز جوتے کی بات جی تو اب چیرمنٹ پاکستان فیبرس پارٹی کے مہنگے جوتوں کی گونج ہے جو کہ گوچی برینڈ کا ہے اور آٹھ لاکھ سے زیادہ کی اس کی پرائز ہے جو کہ چیرمنٹ پاکستان فیبرس پارٹی میں تو مصدقہ بات کروں گا نا وہ تو کچھ بھی کوئی لکھ سکتا ہے لیکن جو سیکٹ پر مبنی بات ہے وہ یہ ہے نظر کے سب سندھ کی عوام کو جوتے پہننے کے لیے نہیں ہیں ننگے پاؤں ہیں وہ اور یہاں کے حکمران آٹھ لاکھ کا جوتہ پہنتے ہیں بتائیں یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤ پہنا چاہیے ان کا ان کی سوابسو ہے لیکن چونکہ وہ حکمران ہے اگر وہ مجھے اگزیکٹلی نہیں پتا کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے ذریعے نے کہا ہے آٹھ لاکھ سے زیادہ ہے دیکھ سن لینا اگر کوئی کسی کو کوئی گفٹ دیتا ہے ٹھیک ہے نا اگر کسی نے گفٹ کیے اگر کسی نے ایک منتر یا ریاض ہے میں آتا ہوں سلیم آنے رجی جب آپ ان کو بلاتے نا سلیم بھائی کو پلیز ان کے سولو ساری تحقیل نشر کریں چلا چلا جی لیکن یہ اپنے دل کا بڑاس نکال کے جائے کریں دیکھیں ہم نے اگر آسیف علی زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لیئے نا تو وہ گاڑیاں ہمارے پاس ہیں وہ گاڑیاں ہمارے پاس ہیں میری سننے ہم نے گاڑیاں بیچی نہیں ہیں ہماری کوئی فراغ ہوگی یا مرشد پیرنی نہیں تھی جو گاڑیاں بکوا کے دے ہم نے جتنی توشہ خانے سے چیزیں لیئے ہم ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ہمارے گفٹ ہیں وہ میری سننے جتنی بھی میں اس پر ہی جا رہا بلاول صاحب کے میں جوتوں کی بات کر رہا ہوں سر میں آپ کو بتاؤ نا میں نے جو معلومات لیئے ہم وہ جوتے کسی کو بلاول صاحب نے گفٹ کیے لے کے دیئے ہم اگر وہ جوتے پہن لیئے انہوں نے تو میرے خلال میں اگر وہ ہاں اس پہ ہی وہ بندہ اعتراض کر سکتا تھا جس نے بلاول صاحب کو جوتے لے کے دیئے اگر وہ آگے جوتے جا کے مارکٹ میں سیل کر لیتے ٹھیک ہے نا سیل اگر آپ مجھے میری اگر روکات نہیں ہے یہ فون رکھنے کی ہم اگر آپ مجھے یہ فون دے دیتے ہیں ہم گفت دے دیتے ہیں ہم تو مجھے میں مجھے فون رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے تو تذین اور عراشت تو نہ کرے نا آپ حکمران ہے سر آپ پہنے ہم نے اپنی پیاسک بچوں کو جوتے پہنا ہے سر بچوں کو تو جوتے پہنے ہم نے جوتے پہنے ہم نے جوتے پہنے پیپلز پارٹی نے جتنا روزگار دیا پاکستان کے اندر آپ اس کے اوپر ایک پروریم کر لیں روزگار کے اوپر ٹھیک ہے میں اپنی فیکٹ انڈ فگر لے کے ہوں گا ٹھیک ہے اور ان سے تو آپ پوچھتے ہی جو پچاس لاک نوکری اور ایک ایک ایڈرم پچاس لاک گھر بنانے کی بات کرتے تھے اور آخر میں کیا ہوا کیا آپ آخر میں اپنے بیڈوئی ملکہ غیر خالی کر رہے ہیں لاہور میں بس ٹھیک ہے آج ہے آپ کا پوچھتے آپ مجھے مجھے سارا بوجھ آپ پر ہی ڈالا جا رہا ہے ٹالیس لاکھ پچپن آزار نوکڑیاں خان صاحب کے سارے تین سالہ دور میں کریٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے جتنی نوکڑیاں دی ہیں وہ سرکاری محکموں میں گسر 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 کے گسر گسر کے دی ہیں جس کے سرکاری محکمیں یہ حکومت کی رہی ہے آپ نے دوبا دیا ہم تو نکال رہے ہیں ہم تو دیوالیاں سے بچا رہے ہیں آپ لوگ آئیے مف سے معاہدے کر گئے ہیں جو ان کو جو ان کو جو ان کے انسپشن کریٹ کی ہے پاکستانا جو بندہ روزانہ آکے کرپشن کی کہانیاں سناتا تھا وہ ان کا جو عید صاحب کا وہ تھا وہ آج میں کسی کوئی نیوز دیکھ رہا تھا میری خیرم میں کسی وٹل میں برتن دھو رہا ہے وہ نا چلے پوچھیں انہوں نے اس بنت تک با سا کرتے ہیں کہ وہ ایسا بندہ تھا کہ برتن دھو رسکے لال دھو برتن دھوارا ہے لیے برتن دھویا ہے سا کرتے ہیں ان سیاں ظاہر ہیں اس کو نشتہ نہیں ہے نا بارہ آزار ڈالر کے ہوتلوں میں نہیں رہ رہا ہے وہ بندہ برتن دھو رسکے لال دھو برتن دھو بجے سلا ممارثوا مردد بدل یوں پر احتفاد بات رہت نہیں ٹا اس مرہم کرتے ہیں اس کو باتتا ہے نا والا سا کرتے ہیں مہلہ کے لئے کسی بھی یہ روکے ہونا ہے جی جی تو آپ ذمہ داری لے رہے ہیں یا پارلیمن میں جائیں گے آپ صرف کسی چیز کی ذمہ داری لے رہے ہیں یہ جتنی مہنگایی حکومت کے لئے آپ کی وجہ سے ہم بغیرات رہیں آپ خود پرے لکھے سمجھدار انکر ہیں آپ مجھے یہ بتا ہے کہ جانے والے نے کیا چھوڑا تھا اور آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا سب سے مہن جو بنیادی مسئلہ میں نے اس پروگرام کے انتر پہلے بھی کہا یہی ہے جو انہوں نے اپنی چوڑیوں کو کھلے ہم چھپانے کے لیے سارے حاجی ہو گئے سلمان شہدہ سمیت پر میری بات سن لیں اپنی چوڑیوں کو کھلے ہم بیرو نے سمگل کرنے کے لیے انہوں نے جو ڈیل دی کہ جتنے ڈالر لانے لاؤ جتنے لے جانے لے جاؤ اس کے انتر لانا تو کم ہوا لے جانا زیادہ ہوا ہے یہاں سے یہ ڈالر جو ہے وہ کرپشن کے انتر پیسے لوٹتے اور ڈالر کی صورت میں اپنی کیسے کیا کرے گی آپ پار نہ ہوں اسیمبلیوں کے بعد 10 اسمبلیوں کے اندر میں اسمبلیے پہلی لوں گے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ پرلید علاہ صاحب نہیں توڑیں گے تو وہ بھی ہمیں پرواہ نہیں ہی ہم رضائن کر رہے ہیں ہمیں چور اسمبلیوں کے ساتھ نہیں رہنا نہیں بیٹھنا ختم ہوئی بات اور اگر خان صاحب نے اس سے بہتر کوئی فیصلہ کیا تو جو خان صاحب فیصلہ کریں گے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں مگر اس طور کی پوزیشن ہے کہ پی ٹی آئی نہیں جا رہی ہے اسمبلیوں میں نہیں جایے گی نہیں جایے گ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ملک کا ہے وہ ہے کرپشن تو کرپشن کی نہیں بیٹھے گی تیار نہیں جو ملک کو تباہی کے دھانے پہ گئے گی پہلے آپ لوگ کو جب اقتدار ملا آپ کرپشن ختم کر نہیں پائے تو آپ جب عوام اعتماد کرے تو آپ کیسے کریں گے معیشت خود بہ خود صحیح ہو جائے گی اگر یہ کرپشن کے دروازے بند کر دیں یہ لٹا میری بند کر دیں معیشت خود بہ خود صحیح ہو جائے گی فرشتہ کریں گے آگے چلیں چلیں تالیس پر ملک کی قیمتیں کم ہو گئی پہوام کو کچھ نہیں دیا گیا آ رہا ہے نا سر ریلیف دے رہے دے رہے سر یہ کتنا دیں گے وہ آپ پی یہی ہیں میں بھی یہی دیکھ لیجئے گا دس روپے کم ہوتے ہیں بیس روپے کم ہوتے ہیں ایک سو ارتالیس کو دو سو چونچیس پر پہنچانے کے بعد کتنے کم کرتے ہیں آپ بھی سرے پہتالیس پرسن اگر ایک سو ارتالیس سے نکالتے ہو تو یہ اسی روپے کا ہو جائے گا پیٹرول اگر اسی روپے کا ہو جائے گا اسی روپے کی بھی ساری گفتگو بھی سرے پرسن ہو جائے گا پیٹرول بہترین ہوتی اگر خان صاحب کو حکومت نہ ملتی تو شہد ہم لوگ شک و شبہ میں رہتے کہ وہ آئیں گے تو کریں گے وہ آئیں گے تو ایسا ہوا جو سب سے بڑا نقصان ہوا نا تحریک انصاف کی چار سال کی حکومت میں وہ یہ ہوا کہ اب لوگ نئی قیادت پر آنے والے پندرہ بیس سال بھروسہ نہیں کریں گے وہ جو نئی قیادت آنی تھی نا وہ ڈیمیج ہو گئی کیونکہ اتنے حسین دعوے اتنے دلکش نعرے لگانے کے بعد جب حکومت ملی تو زیرو مطلب عوام نے مطلب یہ تو چھے عرب آ رہے ہیں ہیری آ رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے 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 جو نقصان ہوا نا وہ جو نئی قیادت آنی تھی ملک کے اندر آہ وہ ڈیمیج کر گئی عمران خان صاحب کیونکہ انہیں بھروسہ کیا ایک نئی قیادت پر اور اس نے آپ کو دکھایا ٹھنگا بہت ظلم ہوا لوگوں کے ساتھ پی ایس پارٹی اور مسلم لیگ کے لیے آہ ایک سوچا تھا کہ چلو بھئی ٹھیک ہے کچھ بہتر انداز میں کام کیا جائے گا لیکن عمران خان صاحب بھی اسی ڈگر پر آہ چلے کیونکہ نقصان ہوا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بھر افسوس ہوا میں میں زیادہ زیادہ مجھے بلاب چاہتے ہیں ابنان خان کے فلاب ہونے کا چلے 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 ایک قانونی آلاس میں ایک 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 چیز جسس عمر عطا بندیال نے حکومت کو کہا ہے کہ مسئلہ کرپشن کا نہیں سسٹم کا ہے نامکمل اسیمبلی نے نیپ ترامیم کی یہ آپ کو کہا جا رہا ہے سر دیکھیں نیپ ترامیم اس لیے کرنا ضروری تھی کہ کیونکہ نیپ کے چیئرمن کو ایک خاتون کے ذریعے بلیک میل کر کے عمران خان نے جس طرح کی ارکتیں کی یہ آپ کہاں نہیں کہے ایک روک ہے دوسری کو کیا ہوا کہ سنوڑ جو باہر روک کے خواب آ رہا رہا رانا سنوڑ آج میں اس بندے کو ڈونڈ رہا ہوں جو اسیمبلی میں جھوٹے کلمیں پڑھتا تھا ٹھیک ہے شہریار آفریدی جو اللہ کے ناموں کے نیچے کہتا تھا کہ جہان اللہ کو دینی ہے اور کلمیں قرآن پڑھا اٹھا کے کہتا تھا کہ میں نے رانا سنوڑ اللہ کے اوپر کہ سچا کیس بنایا ہے آج وہ سارے آفیس ران میں سمجھ رہا ہوں کہ اس میجر جنرل کو بھی غیرت آنی چاہیے جو اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرز کر رہا تھا مجھے نہیں پتا وہ ریٹائر ہے یا حضر سرویس ہے جو شہریار آفریدی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرز کر رہا تھا کہ جی میں نے رانا سنوڑا سے پندرہ کلو ہرون پکڑی ہے سارے جو آہ آ این ایف کے لوگ تھے وہ ریورس ہوئے انہوں نے بیان الفی جمع کروائے کہ سر ہم نے رانا سنوڑا سے ہرون نکلتے ہوئے نہیں دیکھی ٹھیک ہے میری سن لیں نا سلیم صاحب اگر اگر یہ بیٹر آئندہ پوچھ کے آئندہ کہ یہ یہ پروگرام میں یا نہیں ہے میری سن لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے چیئرمن کو جس طرح بلیک میل کیا گیا اور نیب کا چیئرمن انتائی گٹیا اور دو نمبر قسم کا آدمی تھا جو جعوید اقبال تھا جس کے ذریعے عمران خان صاحب کو ایک ایک عورت کو ڈیڑھ مہینہ پرائیم میسٹر اس میں رکھا اس کی ساری سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اس کے ذریعے بلیک میل کروایا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈیشپ کو وکٹمائز کروایا پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو آج دیکھیں نا جو جس نے گھڑیاں خریدی ہیں گراف کی جو جو فیرہ بھوگی کی گھڑیاں خریدی ہیں تو اس نے خود کہا کہ وہ مجھ سے بھی یہ پیسے مانگ رہے تھے وہ شہرزاد اکبر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جو مجھے کوئی پیسے دے دے اس کا مطلب یہ کہ سہر نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل بلیک میلے رہی یہ پوری دنیا سے پیسے جمع کر رہی تھے میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کو لگام دینا اتنا دوری تھا نیب کے شہر سے نیب کے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آئی تو نیب نیب کا چیئرمن بھی نہیں ہے اور نیب کے وہ دانت بھی نہیں ہے دکھانے والے لیکن اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا ساجد میں کہتا تھا کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی اگر سب سے زیادہ وکٹمائز ہوئی ہے تو وہ نیب کی وجہ سے ہوئی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے کٹ کی ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان کے جو ٹونٹی نائن کے بعد عمران خان کے غبارے سے ہوا نکلیے پاکستان کا ایک ایسا بندہ جنرل بنا جس کو جو جس نے عمران خان کو خود بیڑھ کے بنگے ڈی جی آئی ایس آئی چیف کہا تھا کہ یہ فراغ ہوگی اور یہ سارے کرپشن کر رہے ہیں آپ ان کو روکیں اور عمران خان کو اس کو سیکھ کر دیا تھا چلے جب عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل گئی پاکستان کا اچھا ایٹموسفیر ہوگا اور ملک ترقی کر رہا ہے سارے آٹھ مینے میں کیا ترقی کی ہے اس کے اوپر ایک لفظ ان کے موزے میں تو بولنا ہوں کہ انہتیس کے بعد سنوے گا نا ہم نے معیشر کی بہتری کے لئے یہ کام کیا اس میں میں نے یہاں سے اٹھ کے یہاں ترقی کے ذہنے تے کر لیے اس کے اوپر ان کے پاس ایک لفظ نہیں ہے ان کے پاس گم پھر کر فراہ صاحبہ ٹھیک ہے جس کو خواتین کا علام نہیں کی بھی ان کو تمیز نہیں ہے کہ کسی کو غلط نام سے نہیں لینا چاہیے لینے ان کو خواتین ہر جگہاں پہ ہیں نہیں فراہ گوگی نام تو فراہی ہے سار گوگی ان کا نام نہیں ہے کیا نام ہے آپ بتا دے فراہ فراہ نام ہے ان کا گوگی نام نہیں ہے گوگی آپ روہوں نے یار آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا نام دے کر رہے ہیں آپ نام میں بتا دو نہیں فراہ فراہ نام ہے اور گہر اور انشاء دنیا تخلیہ ہے چل رہے نکل خواتین کو پیپلس پارٹی گوگی یا پی ایمل نون کی خواتین یا دیگر جماعتوں کی خواتین کو نام دینا شروع کر دے ہیں اس طرح سے نہیں میری سنلے گوگی تو پورے پاکستان میں پتہ لے ایک بھی چیز نہیں ہے کہ ہم نے بتانے کے لیے ٹھیک ہے پاک میں دس دفعہ کروں گا کہ اگر ان کے پاس کچھ ہے بہتری کے لیے تو یہ ایک ہی چیز بتاتے ہیں جبکہ معیشت کی بہتری نہیں ملک کے سب سے بری بہتری کے لیے خان صاحب نے کام کیا دس ڈیووں کے اوپر تعمیر شروع کی یہ ملک ایک ذریعی ملک کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر پانی پانی کیا مسئلہ ہوتا بلکہ سیلاب جو بہت زیادہ ضرورت سے آرہے ہیں اس میں بھی کمی آتی اور سیلاب کے اوپر بھی بن لگتا ہے الیکٹرک سٹی کی مند میں بھی کمی آتی آج پتہ نہیں ڈیمو پہ کام ہو رہا ہے یا بند کر کے بیٹھ کے ہیں یہ اللہ بہتر جاتا پہلے تو چیک کرنے کے لیے باغے باغے پہنچ جاتے کہ ڈیمو پہ کام ہو رہا نہیں اور آپ بھی تو دکھایا عوام کو کہ بھئی وہاں پہ کام ہو رہا ہے آگیا سلیم بھائی آپ کا پوائن لاس میں ریزی صاحب میں چاہوں گا آپ لاس میں آپ کو ٹائم کم دیا جی بس بات یہ ہے کہ دیکھیں کتنا زبرز معاملات ہیں پاکستان کے کہ کبھی ایک پارٹی اس کی حمایت کر رہی ہوتی ہے اور ایک مخالفت کر رہی ہوتی ہے کبھی دوسری پارٹی اس کی حمایت کر رہی ہوتی ہے اور ایک مخالفت کر رہی ہوتی ہے سر جمہوریت کا حسن ہے یہ عامریت کا حسن ہے اس دفعہ عامریت خطرے میں تھی پیس پارٹی اور پی ڈی ایم نے بچا لیا ہم ہر دفعہ ہم سنتے ہیں جمہوریت خطرے میں تھی اور سبحان اللہ سب کیا بچایا تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے اس سے بھی یہ بھی ایک فیکٹ ہے چلیں 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 اس کو بھی مرد نگر انگر جائے جب آج ان کی طرف ہیں تو آپ ان کو برا کرو کل ان کو معاملہ چلیں گے لیکن پر بھی ان لوگوں سے بہتر ہیں اس لئے ہسترni پاکستان کی جو عوام ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے یعنی دنیا میں لوگ نکل آتے ہیں سڑکوں پہ پاکستان میں پاکستان کیوں نہیں نکلتے ہیں آج آپ کیا کس کو دیکھ رہے ہیں دو ہزار دو ہزار تئیس میں دو ہزار تئیس میں آپ کیاں اگر آ آ آ آآ آآ ہماری الیکشن ساتھ س پسaf ست رہے ہوں تو جو تیہ ہو گئے ہماری حملات آپ کیا جیسے چوری ہونے سے پہلا پتا ہوتا ہے پولس کو کہ چوری ہونے والی ہے تو یہ تو بات تہہ ہوتی ہے پہلے سے بات تہہ ہو جاتے کہ میں یہ کروں گا تم یہ کروں گے تم وہ کہوں گے تو آپ کی نظر میں تہہ کیا ہوا ہے تہہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیس پارٹی تو اس سے نحکومت کرے گی اپنا اچھا اور وفاق وفاق مسلم نے نون کی باری باری اگر ہم دیکھیں تو جنرلی باری باری نون کی باری اچھا ایسی ہے نا بھائی ٹھیک ہے چلے سر یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے تسلیم کیا اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں ایک ایک سکیم میں نے جمہوریت ہے یہ آپ تپیوز ہے میں کبھی اس کو کسیم میں نے دیکھیں تو کبھی اس کو کسیم میں نے جاتا ہے میں پیپل پارٹی کی پیپل پارٹی کی طرف سے سکتے ہیں جو وہ سب کو کھلا رہے ہیں تو ہماری اپیشیل سکتے ہیں اگر آپ ان کے خاموش کروا دیں پیپل پارٹی کی پیپل پارٹی پہلے دن سے اکرہی ہے că ایک ایک ہر لمک پہار میرانی چاہیے کبھی یہ نگاہ کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کے اندر آئے پیپل پارٹیپل پہلے دن سے کھری ہے پاکستان کی عدالتیں ہوں پاکستان کی سیول بیورکریسی و پاکستان کی لا انفرسمنٹ ایجنسیز دوں. سب اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں اور پیپلز پارٹی کی جنگ یہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ آپ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں. ٹھیک ہے. میں نے آپ بولی ہے. انہوں نے چھوڑی ہے. انہوں نے چھوڑی ہے. اب ان کی آئی بات آگئی ہے. اب انہوں نے چھوڑی ہے. جزاری صاحب سے میں پیس کانسیس کہیں کہیں کہ اب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کروں گا. یہ بات on record ہے. یہ بات کام کرنا ہے. یہ کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے. مطلب آپ کو گھر بنا کریں. اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. آدمی چیف جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. آپ کی نالج کے لیے حصہ نہیں ہوتا ہے. وہ نیچے ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو جواب دے ہوتا ہے. چلے چلے. مجھے پیٹی ساکسیزام کہے کہ اسی امید کے ساتھ میرا مکشاہ دو وزرے ساج و دسین کو اجازت بھی کی ملاقات ہوگی نیفرگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.